کالا باغ ڈیم سروے کیا اور کالا باغ ڈیم کے لیے موضوع ترین جگہ قرار دیا جس کے بعد انیس سو ساٹھ میں اس وقت کے پاکستان کے صدر صدر ایوب نے انڈیا کے ساتھ سنتاس معایدہ کیا اور پاکستان کے تین دریاؤں کا پانی آٹھ کروڑ روپے کے عوض بیش دیا جس کے بعد ہمیں کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی مگر بدقسمتی سے اس منصوبے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی صدر ایوب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا یائیہ خان کا دور آیا تو پاکستان دو لخت ہو گیا اس کے بعد زلفگار علی بھٹو نے جب حکومت سنبھالی تو انہیں داخلی چیلنجز کا سامنا تھا اور وہ اپنی سیاست میں انزے رہے اور کالا باغ کے لیے کچھ نہ کر پائے حتیٰ کہ جاولحق بھی اپنے دور اقتدار کے بہت عرصے تک کالا باغ ڈیم کے لیے کچھ نہیں کر پائے مگر انیس سو چراسی میں انہوں نے ڈیم کے کام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا مگر اس منصوبے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا گیا یا خود روک دیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا اس وقت یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں کا ایک دفعہ پھر سروے کروایا جائے گا شاید یہی وہ سازش تھی جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا رہا اور کالا باغ ڈیم کے سروے کے لیے دوبارہ ایک برطانوی کمپنی کی خدمات کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جب اس برطانوی کمپنی نے سروے کی غرض سے نوشہرہ شہر کے مکانوں پر نشانات لگانے شروع کیے تو تب یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ تمام کا تمام شہر ٹوبنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے اور اس وقت کچھ مفاد پرستوں اور ملک دشمن اناثر نے مقامی لوگوں کے کان بھرے اور جگہ جگہ احتجاج کروانا شروع کر دیئے جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو رک دیا جائے آج اس ڈیم کی تعمیر کے کام کو رکے چونتی سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس دوران کئی حکومتیں آئیں کئی سیاستدانوں نے کالا باغ ڈیم کے نام پر ووٹ تو لیے لیکن کالا باغ ڈیم کے کام کو شروع نہیں کروایا جا سکا ہر حکومت کالا باغ ڈیم نہ بننے کا ملبا اپنے سے پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے مگر وہ بھی اپنا دور اقتدار پورا کر کے چلی جاتی ہے آج دنیا کے کئی ممالک کو کہت سالی کا سامنا ہے اور پاکستان بھی اس لسٹ میں اگلے چند سالوں میں آنے کو ہے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کی سروے رپورٹس کو پڑھیں ان میں آپ کو ایک چیز صاف اور واضح نظر آئے گی کہ کالا باغ ڈیم بننے سے اس ملک کا فائدہ ہوگا اور ان شر پسند ناصر کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں جو ہمیشہ پاکستان کا نقصان چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننے سے جہاں اس ملک میں بجلی کے بہران پر قابو پایا جا سکے گا وہیں اس ملک کو آنے والے سالوں میں کہت سالی سے بھی بچایا جا سکے گا لہٰذا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آنے والا پاکستان کیسا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ فیصلہ حکمرانوں پر چھوڑیں گے تو ان کی تاریخ انیس سو سنتالیس سے دو ہزار اٹھارہ تک آپ کے سامنے ہے جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا